امام حسن علیہ السلام حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کی نسل میں جو شادی ہوئی اس کے دوسرے مرحلے میں متولد ہوئی کیونکہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب یہ دو بھائی ہیں اور ایک کے فرزن مولا امیر المومنین یعنی حضرت ابو طالب کے اور ایک کے فرزن مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی صاحبزادی اور پھر مولا امیر المومنین کا جو اخد مبارک ہوا یعنی ان دونوں بھائیوں کی نسل کا اخد ہوا اور اس کا جو نتیجہ ہوا وہ تھے امام حسن علیہ السلام اور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اشرف الانبیاء کو کوثر عطا فرمائی اور ارشاد ہوا قوسر عطا فرمائی اور قوسر سے جو سلسلہ شروع ہوا تو وہ پہلا مرحلہ ہے امام حسن علیہ السلام کی ذات مقدس پھر امام حسین علیہ السلام اور ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ اصولاً تین سادات کے سلسلے ہونے چاہیئے تھے تین سادات کے سلسلے ہونے چاہیئے تھے اس وقت دو سادات کے سلسلے ہیں سادات حسنی بھی ہے سادات حسینی بھی ہے ایک سادات کا سلسلہ ختم ہو گیا وہ سادات محسنی تھے جو ہونے چاہیئے تھے اور ایک نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا امیر المومنین کی اور جناب سیدہ کی ختم ہو گئی خدا بند تبارک و تعالی کی لانت ہو انبیاء کی لانت ہو ملائکہ کی لانت ہو انبیاء کی لانت ہو عوصیہ کی لانت ہو اور مومنین جن و انس کی لانت ہو دشمنان محمد و آل محمد بربر اور خصوص عن اس شخص کے جس نے سادات محسنی کو ختم کر دیا اور خلابن تبارک و تعالی کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام عوصیہ کی تمام مومنین جن و انس کا درود و سلام ہو محمد و آل محمد بربر امام کے ولادت ہوئی امام حسن علیہ السلام کی ولاد پندرہ رمضان تین حجری یہ مشہور تاریخ ہے لیکن بعض زگا دو حجری کا بھی ذکر ہوا ہے لیکن مشہور تارین جو ہے وہ تین حجری ہے اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی چار ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا مولا میر مومنین سے کوئی نام سوچا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سبقت نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی اور امام حسن علیہ السلام کا نام تجویز ہوا حسن اور پھر اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا نام حسین اور حضرت زینب کے لیے زینب یعنی باپ کی زینت اور حضرت امہ کلسوم کے لیے زینب یعنی باپ کی زینت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے زینب قبرہ اور زینب سہرہ ساتوے دن عقیقہ ہوا اور بال مونڈنے کے بعد بالوں کے مقدار وزن کے مطابق چاندی کو صدقہ دیا گیا امام حسن علیہ السلام کا نام حسن اور کنیت جو مشہور ترین ہے وہ ہے ابو محمد اور ایک دوسری کنیت ہے کہ جو کم مشہور ہے وہ ہے ابو القاسن اور القاب میں سے جو مشہور ترین لقب ہے وہ ہے المجتبہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے منتخب اور پسند دیدہ اور جو ان کے علاوہ القاب ہیں ان میں سے ایک ہے امین اسی طریقے سے ایک لقب ہے اثیر اثیر جو ہے وہ سے سے نہ کہ سین سے 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 اسین کے معنی ہوتے ہیں کریم کے معنی میں جود و بخشش والا کے معنی میں جواد کے معنی میں اسی طرح سے سبت جب مطلقا کہا جائے تو یہ دونوں کا لقب ہے امام حسن علیہ السلام کا سبت اول جو لقب ہے یہ امام حسن کا ہے اسی طریقے سے زکی یعنی پاک اور پاکیزہ سید اور یہ لقب جو ہے وہ مختلف روایات میں بھی ہے سید انفر دنیا بھی ہے دنیا میں بھی سید ہیں وہ سیدہ شباب اہل جنت کے اعتبار سے بھی سید ہیں اسی طریقے سے طیب اور مصلح یعنی اصلاح فرمانے والے ہیں تقیبی لقب ہے کریم بھی ہے اور کریم اہل بیت بھی ہے ولی بھی لقب ہے اور یہ ولی لقب جو ہے تمام آئمام میں مشترک ہے امیر لقب ہے خجت ہے اور یہ بھی مشترک ہے اسی طرح سے کفی اور بر بر یعنی نیک اور پاکیزہ اسی طریقے سے رضا بھی لقب ہے امام کا اور زاہد بھی لقب ہے سبت رسول رہانت الرسول سیدہ شباب اہل جنہ قرآن عین الرسول قرآن عین البطول عالم ملحم قاعد الحق کے جن میں سے یہ چند لقاب تھے سبت الرسول رہانت النبی اور رہانت الرسول اور سیدہ شباب اہل جنہ یہ امام حسن امام حسین دونوں کے ہیں اور رہانت الرسول جو ہے یہ لقب جناب سیدہ کا بھی ہے امام حسن کا بھی ہے امام حسین کا بھی ہے اور تقریباً یہ تمام آئمہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے لیکن زیادہ جناب سیدہ کے لیے ہے اور رہانت کے معنی ہیں خرد کھول یہ وہ پھول ہے جس کو بعد رسول اللہ مسل دیا گیا امام حسن علیہ السلام کی ذات سے ریلیٹڈ جو ایک اہم ترین موضوع ہے اس کو ہم تیزی سے بیان کرتے ہیں وہ ہے سلو سلو امام حسن کا بڑا زور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیونکہ سلو ہو گئی جس سے سلو ہو گئی تو مسئلہ حل ہو گئی اس کا مطلب ہے کفار قریش سے امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوہ ہداویہ فرمائی تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو گرین سگنل ہر چیز کا نہیں سلوہ ہوتی ہے ہمیشہ اختلاف اور جنگ کے بعد تو دیکھنا یہ ہے کہ جس معاویہ سے سلوہ ہوئی اس نے اختلاف کیسے کیا رسول کے فرزن سے اور اختلاف کس چیز پہ تھا کیا کسی آیت کی تعویل پہ تھا کیا کسی آیت کی قرارت پہ تھا یا کسی حدیث پہ تھا اور کیا آیا صرف امام حسن علیہ السلام سے تھا یا ان کے والد سے بھی تھا اگر امام حسن سے سلو کے بعد یہ اچھا بن جائے گا تو مولا علی سے جو ایک تنی بڑی جنگ کی جس میں ایک لاکھ دس ہزار لوگ مارے اس کا کیا ہوگا اور اس روایت کا کیا ہوگا جس میں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہے کہ یہ امار تقتلوں کا فیاتن باغیاتن کہ امار تم ایک باغی گروہ قتل کرے گا اب یہ کہتے ہیں کہ باغی سے مراد کافر نہیں ہم کب کہہ رہے ہیں کافر دیکھیں گیم ہوتا ہے فوراں ذہن میں ڈالنے والا کافر بابا نہیں کافر سے بری ایک چیز منافق بھی ہے جی مولا علی نے بعض لوگوں کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اوہ در رسول اللہ نے بھی پڑھائی منافقین کی نماز جنازہ جس میں دوسرے نمبر والے صاحب کو جران آگے اور رسول اللہ کو جر رہوکے چائے سے ہاں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اس کو جو اے وہ زیادہ کچھ ہر چیز میں غصہ آتا تھا ہر وقت اس سے مقابلہ تو رسول اللہ نے دو منافقین کی نماز پڑھائی تو کیا ہوا منافق کے معنی ہوتے ہیں وہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہیں ان کا زبیعہ حلال ہے کیا نہیں حلال ہے ان سے شادی حلال ہے بلکل حلال ہے وہ پاک کے حکم میں بلکل پاک ہیں ان کا غصہ و کافہ و دفن واجب ہے بلکل واجب ہے کیوں کہ انہوں نے زبانہ نے اقرار کیا اسلام کا لیکن جتنی مضمت کفار کیا اس سے زیادہ منافقین کی ہے تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کس معاویہ نے تو مولا علی سے بھی جنگ کی کتنے اصاب کو قتل کیا اب اگر یہ سلو ہو گئی تو سلو ہوتی ہے مجھے اختلاف کے بعد تو ہم سوال کریں گے اختلاف کیا تھا دوسری بات یہ کہ یہ سلو کنی شرائط پر پہلی شرط کی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اور کیا چیز ابھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس آدمی سے جس کے ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کو قتل نہیں کرو گے یعنی اگر سمپل یہ بھی کہہ دیا جاتا تو یہ اس کی ملامت کے لئے کافی تھا کہ تم کسی مسلمان کو قتل نہیں کرو گے اچھا یہ مان رہا ہے کہ علی کے چاہنے والوں کو کون تھے جو اکثر اصاب تھے جناب حمر بن عمق خضائی جناب حجر بن عدی جناب عمار کو قتل کر دیا کتنے لوگوں کو قتل کر دیا تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ایک دہشت گردی چل رہی تھی اور کیا چیز کہ جی علی بن عبی طالب کو ممبروں سے گالیاں نہیں دی جائیں گی تو جو آدمی خود یہ سائن کر رہا ہے اور اس بات پر ہو رہا ہے کہ جی میں گالیاں نہیں دوں گا وہ اقرار کر رہا ہے گالیاں دیتا تھا لیکن خباست کا یہ عالم ہے کہ نہ تو مولا عمیر المومنین کی چھانے والوں کا قتل بند ہوا اور نہ گالیوں کا سلسلہ ہوتا تو نتیجہ کیا ہوا کہ امام حسن کی جانب سے فتنے کو روکنے کے لئے سلو تھی کب کہ جب جنگ سفین کے بعد نہرمان اور پھر مولا عمیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن نے سابات کی جانب فوجوں کو تیار کیا تھا جنگ دوبارہ شروع ہو رہی تھی اس دوران بہت سارے لوگ پہلے سے خرید لئے گئے تھے اور لوگ کچھ تھک چکے تھے جب وہ بھاگنے لگے اور بکنے لگے تو امام حسن نے فرمایا کہ اب اگر جنگ ہوگی تو ہمارے خالص مومنین مار دیے جائیں گے اب جب یہاں سے سلو کی بات ہوئی تو امام نے سلو کو قبول کیا لیکن سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اس جانب سے سلو میں یہ کیوں کہا گیا کہ میں حاکم بنوں گا اگر وہ نیک ہوتا تو کہتا کہ فرزند رسول آپ حاکم بنی ہیں نہ اس کے بعد کتاب خدا پر عمل ہوا نہ سنت رسول پر عمل ہوا نہ اس کے بعد جو ہے وہ مولا عمیر المومنین بگالیوں کا سلسلہ رکا اور نہ ہی شیعوں کا قطر عام رکا اور ایک شرط تھی کہ کسی کو اپنا جانشین نہیں بناو گے تو اپنے فاسق و فاجر و زانی و شرافی بیٹے کو بنایا ایک اور شرط تھی کہ خمز دو گے وہ بھی اس نے پورا نہیں بلکہ ایک مقدار میں بھیجتا تھا کہ جس کو بعض دفعہ گمراہ کرنے کیلئے کہا جاتا ہے کہ ماویہ وظیفے بھیجتا تھا نہیں ماویہ وہ خمز بھیجتا تھا کہ جو اس پر دینا لازم تھا لیکن وہ بھی پورا نہیں بھیجتا تھا تو یہ تھی سل اور سل ختم ہو جاتی ہے کب کہ جب شرائط پر عمل نہ ہو اور ماویہ نے شرائط پر عمل نہیں کیا ایک بھی شرط ختم ہوئی تو سلو ختم ہو گئی ہے پس یہ کہنا کہ دو مسلمانوں کے درمیان ہم مسلمان سارے منافق مسلمان ہوتے ہیں مسلمان ہونے سے قطعا یہ ثابت نہیں ہوتا یہ ایک لفاظیاں ہوتی ہیں صلوات پڑھیں بر محمد والے والے امام حسن کے ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں اس کے بعد بچوں کا بھی سلسلہ ایک دو واقعات کو کہ امام حسن علیہ السلام کی کوئی جو کریم کہا جاتا ہے تو بڑی تیز سے بیان کریں کہ ایک دن امام حسن علیہ السلام گزر رہے تھے اور زمین پر بیٹھے وہ کچھ فقرہ جو کھانا کھا رہے تھے اور امام سبار تھے تو انہوں نے امام کو کہا کہ تکلفاں کہ آئیے ہمارے ساتھ تو امام گوڑے سے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھے اور اسی کھانے کو انہوں نے کھایا اور کھانے کے بعد ان کو کہا کہ اب تم میرے مہمان ہو اور اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے ساتھ لے جانے کے بعد انہوں نے کھانا بھی کھلایا اور ان کی مدد بھی کی اور اس کے بعد جو ہے کیا فرمایا یہ اصل کرامت ہے کہ میرے پاس تو بہت خوش تھا جس میں سے میں نے انہیں کچھ دیا ان کے پاس صرف روٹی تھی اور اس میں سے انہوں نے مجھے دیا یعنی یہ زیادہ کریم ہیں یعنی حتیٰ تعریف کی ان کی تاکہ وہ شرمندگی محسوس نہ کریں اور اپنے آپ کی کمی ظاہر کی کہ نہ میرے پاس تو اور بھی کچھ ہے تو اس میں سے میں نے کچھ دیا ہے تمہارے پاس تو صرف یہی تھا اور وہ بھی تم نے مجھے دے دی تو یہ تھی ایک کرامت کی اہم ترین جھلپ پھر ایک واقعہ اور وہ دو واقعات ہیں ان کو بیان کریں تاکہ ہم مسلمانوں میں رحمدلی ہو یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن کو مسیوس کیا جاتا ہے تو وہ پھر ظلم کا مرکز بن جاتا ہے جب یہ ظہر میں آتا ہے کہ میں حاجی ہوں آل لائن کلیئر میں نمازی ہوں آل لائن کلیئر تو آٹومیٹکلی انسان ظالم ہونے لگتا ہے بدتویز ہونے لگتا ہے اور ہمیں ہر وقت یہ جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریلیٹڈ جو گناہ ہیں صرف وہ بھی نہیں کرنے چاہیے لیکن اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ کے بندوں پر جو ظلم کیا ہے ریگارڈ لیس وہ ہندو ہوں سکھ ہوں کوئی بھی ہوں وہ گناہ معاف نہیں ہوتا لہٰذا کبھی بھی کسی کی جوب کے لیے پروپلم کیریئٹ کرنا ان کو تنگ کرنا ان کو نکالنا ان کو پریشان کرنا یہ کام کبھی نہ کریں ان کے آثار وزیع ہیں ظلم کبھی ضائع نہیں چاہتا امام ایک دفعہ سفر میں تھے اور سامنے کتہ آگیا سفر میں معذرت کھانا کھا رہے تھے اور کتہ آگیا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ تعلیمات اہل بیعت میں کیا ہے کہ گھر کے دسترخان سے کیا ہے مستحب ہے کہ چن چن کے کھائیں لیکن سفر میں مستحب کیا ہے سفر میں مستحب یہ ہے کہ دسترخان سے چن کے نہ کھائیں سفر میں مستحب یہ ہے کہ جو بچا کچا ہے اس کو پھیک دیں کس کے لیے جانوروں کے لیے گھر میں چن کے کھائیں سفر میں پھیکیں زیادہ سے زیادہ پھیکنے سے کیا مراد ادھر ادھر روڈوں پر ڈال جائے البتہ خود میری روش ہے کہ ابھی اگر میرے پاس کھانا ایسا ہوتا ہے وہ میری ٹرائبلنگ ہوتی ہے تو میں لے جا کے جہاں بیابان ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں وہاں پر ڈال جائیں استعمال اور یہ کام کیا جائے تو اچھا ہے لیکن شہر میں عام طور پر یہ منع ہے لیکن اگر بیابان میں آپ جا کے کریں تو یہ کام یہاں بھی اچھا ہے اب جب یہ کتہ آگیا تو امام ایک نبالہ خود کھاتے تھے اور جتنا خود کھاتے تھے دوسرا نبالہ دیتے تھے کتے کو یاد رکھیں کتہ نجس ہے یارک موضوع ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے نجس ہونا اس کے اوپر تفصیل سے بعض میں بات کرنے گا تو جساعت میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو تنگ کر رہا ہے میں اس کو پتھر مار کے ہٹا دیتا ہوں امام نے کہا جو اینل الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں امام نے فرمایا دعا چھوڑ تو انی لا استحی میں اللہ سے شرم محسوس کرتا ہوں اللہ سے شرم محسوس کرتا ہوں کہ ایک صاحب روح مجھے کھاتا ہوا دیکھے اور میں اس کو نہ کھراؤں کھاتا ہوا میرے چہرے کی جانب دیکھے اور میں اس کو نہ کھراؤں مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کیوں اللہ کی مخلوق ہے مسئلہ کتے کا نہیں ہے اگر سور ہوتا تو اس کو بھی دیتے سور نجس ہے الگ موضوع ہے کتہ نجس ہے الگ موضوع ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے ایک دفعہ آپ نے غلام کو دیکھا کہ وہ ایک نوالا خود کھا رہا ہے ایک نوالا کتے کو دے رہا ہے کتہ بھی کونسا جنگلی کتہ اب آپ کو یہاں سے پتا چلے گا کہ امام کتنا اس سے متاثر ہوئے اور اس کے پاس جا کے بیٹھے اور اس سے سوال کیا کہ تم یہ اپنا کھانا اسے کیوں دے رہے تو غلام نے جواب دیا انی استحی منہ اب ظاہر ہے امام کی معارفت علاق ہے لیکن اس کی بھی ایک بھی لاخر معارفت ہے امام نے فرمایا انی استحی من اللہ مجھے اللہ سے کیونکہ امام ہر چیز میں اللہ کو دیکھتے ہیں وہ تو سب سے اہم بات ہے لیکن اب یہ کیا کہتا ہے انی استحی منہ مجھے اس کتے سے شرم آ رہے تھے کہ میں کھاؤں اور اس کو نہ کھلاؤں شرم آ رہی تھی امام نے کہا کہ تمہارے اس باغ کا مالک کو آ رہے میں نے کہیں اس کا مطلب ہے جا رہے تھے تو کہا کہ فلانا آدم نے کہا کہ تم یہی رکے رہے گئے اس باغ کو خریدا اور اس کے ساتھ مالک اس غلام کو خریدا اور بعض اگا بیان ہوا ہے کہ آنے کے بعد فرمایا کہ یہ تمہارا باغ میں نے تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور تمہیں بھی خرید لیا ہے تو ایک دم سے کھڑا ہوا اور احترام کرنے لگا لیکن امام نے فوراں فرمایا کہ یہ باغ میں نے تمہیں دے دیا ہے اور تمہیں بھی اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ امام جو کریم ہیں کس طرح کے کریم ہیں اور یہ جو کرامت ہے اور یہ جو نرمی ہے یہ ان کے چاہنے والوں میں ہونی چاہیے اور الحمدللہ ہے اسی وجہ سے آج دنیا میں کہیں بھی شیعہ قتل عام اور دہشتگردی میں نہیں ہیں موسیقی